جائے جوان جائے کسان ساتھیو آج آپ کے سامنے جو ہے ہم گومن جو ہے روٹاویٹر کے پاس آئے ہیں اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ روٹاویٹر اور روٹاویٹروں سے الگ کیسے ہے کیونکہ آپ نے بہت سارے روٹاویٹر دیکھے ہوں گے آج جو ہے ہمارے صاحب ہیں وہ جو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ اوروں سے الگ ہیں کیونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اوپر اٹھا رکھا ہے نا کی اس کو زمین پر رکھا ہوا ہم اس کو نیچے سے دکھائیں گے آپ نے اوپر سے روٹا ویٹر دیکھیں ہوں گے نیچے سے جو ہے آج ہم دکھائیں گے نمسکار جی یہ اوپر اٹھانے کا مقصد کیا ہے ہمارا اوپر سے تو سارے روٹا ویٹر دکھتے ہیں لیکن نیچے سے کام روٹا ویٹر نے زیادہ نیچے سے ہی کرنا ہوتا ہے اوپر سے تو دکھانے کیا دکھاوا ہے تو اس لئے نیچے سے آپ کو ساری چیز ٹیکنیکلی پتا چلے گا چاہے روٹر ہے جیسے نیچے سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جیسے یہ روٹر ہے جس پہ بلیڈ کسے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی سٹریندھ ہوتی ہے یہ پلیٹ کے دم پہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ہیوی آٹھ بولٹوں پہ ہے یہ چار پہ بھی لوگ لگاتے ہیں تین پہ بھی لگاتے ہیں یہ آٹھ روٹر اسی سے روٹر کی سٹریندھ بنے گی اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں نیچے سے یہاں پہ تین بلیڈ اس سائیڈ دیئے گئے ہیں اگر یہ ایک سائیڈ ہی بلیڈ ہوتے تو یہاں پہ جو گھاس ہے پھوس ہے وہ فسا رہتا ہے تو اس سے روٹر کا بیلنس بگڑتا ہے تو اس کے تین بلیڈ اس طرف ہیں اس کے بعد میں یہ نہیں کہ ہم نے سیدھے بلیڈ لگا دیئے کی طرف کو آپ دیکھئے لیریے کی طرح یہ بلیڈ آ رہے ہیں کٹھے بلیڈ نیچے جب لگتے ہیں تو ہارڈ سوائل نہیں بنے گی اس سے تو مٹی گر ٹکرائے گا تو وائیبریشن کم ہوگی اس سے باقی آپ بلیڈ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہمیں موٹا بلیڈ ہے اس کا بلیڈ کے جو بولٹنگ ہے وہ لمبے بولٹ سے چودہ چالیس سے کی ہوئی ہے لاغ نٹ بولٹ ہے لیکن پھر بھی سپرنگ ورشل دی گئی ہے سپرنگ ورشل سے جو ہے یہ لوج نہیں ہوگا لوج اس کی لائف بڑھ جاتی ہے تاکہ اس کو ٹائٹ بار بار نہیں کرنا پڑتا کسان کو لینے کے بعد آڈ سوائل میں اور جو سوٹ سوائل میں جلیں گا آڈ میں کئی بار جو ہے دھڑکن بن جاتی ہے وہ بولٹ جو ہے لوج ہو جاتا ہے مین مقصد کیا ہے کہ یہ اوپر اٹھانے کا جو یہ چدر کی ہم بات کریں چدر یہ ساڑھے چارے میں موٹی چدر ہے یہ ساڑھے چارے میں موٹی چدر ہے یہ موٹی لگانے کے پیچھے کارن کیا ہے صحیح اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لگاتار سکھے میں چلے گا کسی میں چلے گا یا چدر ہی گھسے گی باقی کچھ نہیں گھستا ہے بلیڈ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ گھستا ہے اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی گھس جاتا ہے یا اس میں ڈینٹ پڑ جاتا ہے اگر یہ صحیح ٹھکنیس کی ہوگی موٹائی کی ہوگی تو اس سے اس میں جو پھوڑے کی طرح اوپر اٹھتا نہیں ہے جب ہارڈ سوائل میں چھوڑا ہے یہ جو آپ نے یہاں پہ پائپ لگا رکھا ہے یہ وڑا پائپ کیونکہ بہت ساری کمپنیاں جو ہیں اس کو ٹیڑھا کر کے لگا ٹیڑھا پائپ میں یہ ہوتا ہے کہ کانٹرول کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے وہ ٹیڑھا لگاتے ہیں اس کی صرف دو سائیڈ ویلڈنگ کرنا پڑتا ہے اس کو یہ دیکھئے گریپ بن گیا بیچ میں جب پھا فس گیا تین سائیڈ اس کی پائپ لگی گئی تین سائیڈ ویلڈنگ ہے تو اس کی ویلڈنگ ٹوٹ ہی نہیں سکتی اس کی لائف اتنی زیادہ رہے اور جو ہے اس صدر کی بات کریں یہ جو آپ نے یہ پلیٹ لگتی یہ سچی آٹھ پلس ایم ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے کئی بار کیونکہ نیچے بھی ایک دو کنٹل اس کے نیچے بھی فسی رہتی ہے تو یہ فل آٹھ ایم ایم سے بھی ہیوی تھکنس میں ہے یہ تو اسی کی وجہ سے اگر یہ پتلا ہوگا کمجور ہوگا تو نیچے جب مٹی فس جاتی ہے یہ بھی دیکھیں آپ پیچھے سے آ رہا ہے پیچھے سے ہے آگے آگے سے نہیں ہے پیچھے سے کاؤسٹ ان کم کرنے کے لیے فلیٹ سے لگا دیتی ہیں سمپل لوہے سے لگا دیتی ہیں یہ سارا پلیٹ سے ہے ایم ایم سے چدر سے ہے یہ بھئی اگر ہم بات کریں اس کی گیر بکسے کی یہ گیر بکسے کے بارے ہم تھوڑا سا گیر بکسہ جو ہے تیرہ تیس کا گیر بکسہ ہے مستعمال ہوتا ہے یہی روٹا ویٹر میں ہے ملٹی سپیڈ گیر بکس ہے چھے سپیڈ دیں آتی ہیں اس میں آپ جیسے بھی ٹریکٹر کے انسار چکر اس کے میچ کر سکتی ہے باقی یہ توا ہے یہ بھی اندر بنتا ہے یہ بھی ڈبل پن ہے یہ نہیں کہ ایک پن سے وائیبریشن کرتا رہے گا یہ بھی ڈبل پن ہے اور یہ بھی سلوٹنگ سے ہے یہ نہیں کہ سراخ مار دیا سارا لیزر سے سلوٹنگ میں ہے جھٹکا بھی لگے گا تو کوئی پریشانی نہیں آئی کوئی بھی پریشانی نہیں آگی اگر ہم بات کریں اس کے اندر ہے جیسے بلیڈ کی لائف کتنی ہوگی کتنے دن تک جو ہے یہ بلیڈ آپ کا جو چلے گا سر جی اندازن جو ہے پونے دو سو اکڑ نکال دے گا پونے دو سو اکڑ یہ جو نکال دے گا لیکن یہ میٹر کرتا ہے کئی جگہ اس سے زیادہ نکال دے گا یہ میٹر کرتا ہے ٹائپ آف سوائل پہ ٹائپ آف اپریشن پہ پانی میں استعمال کرتے ہو سوکھے میں استعمال یہ چیزیں میٹر کرتے ہیں لیکن ایوریج جو ہوتی ہے وہ اتنے ہاتھ چل جاتا ہے یہ سٹینڈ سیفٹی کے لیے یہ آگے دیا گیا ہے یہ سیفٹی کے لیے بیجے سے کئی بار گھر میں کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے پیر پہ گر جاتا ہے ہمارا زمیدار جو ہے اس میں جو اس کو چھوٹی چیز کا یہ دیپ ان دی گئی ہے کہ پن گرائے نہ اسی پن سے اسی کو لگ جائے اور یہ پلیٹے دیکھو آپ جو اٹیکٹر کے ساتھ یہ کسی کی بھی اتنی مٹائی کی نہیں ہے بارہ ایم ایم کی موٹی یہ بھی ان ہاؤس ہے یہ بھی باہر سے کہیں سے نہیں یہ بھی ان ہاؤس ہے فیکٹری کے اندر بنتا ہے یہ سوڑا ایم ایم کی موٹی روڈ دی گئی ہے ارجسٹمنٹ کے لیے ہے یہ جو یو کلیمپ ہے اس سے آپ ٹریکٹر کی لنکوں کے حساب سے لمبی ہے دور کر سکتے ہو چھوٹی ہے نزدیک کر سکتے ہیں نزدیک کر سکتے ہیں اب ہم اگر بات کریں تو نیچے جیسے یہ روٹاویٹر جو ہے جو زمین سے جو یہ جو یہ ہائی کاربن نیچے جو ہے یہ پلیٹ سپیشل یوز کی گئی تاکہ گساوی اس کا کم ہو اس کی گساوی جو ہے کم ہو جب اس کا جب گسا ہو جائے گا تو یہ دونٹ کھولنے سے جو ہے بلکل یہ دوبارہ نہیں لگ جائے یہ نیچے کا پارٹ نیا لگ جائے نیچے کا پارٹ جو نیا لگ جائے اور ساتھ میں جو ہے گئر بوکس کی سیفٹی کے لیے تو آپ نے جو ہے یہاں پہ بھی سیفٹی کے لیے ساتھ آنیا اس کے ساتھ آپ نے رکھے ہیں اب اگر گئر بکسے کی بات کریں اس گئر بکسے جو آپ نے یہ گئر بکسہ یہاں لگا رکھا ہے یہ کیسا ہے یہ بیس پینتیس ٹائس تھری فائف تھری مٹیریل میں بہت بڑیہ کوالٹی کا گئر بکس ہے بتیس ایم ایم کی تھکنس کے ساتھ ہے تیس ایم ایم کی اس کی ریڈی تھکنس ہے لائف اس کی بہترین ہے کوئی سمسیہ نہیں آتی اس میں انڈیا میں بیس پینتیس ٹائس آپ کہیں پہ بھی آل اوور انڈیا پین انڈیا ایشیا میں کہیں پہ بھی آپ آسانی سے مل جاتا ہے پارٹس ہم نے وہ یوز کیے ہیں جو آسانی سے کسان کو کہیں پہ بھی مل جائے اور اگر اس کے اندر جو آپ نے گراری یوز کی ہیں اس کے میٹریل کی بات کریں تو وہ میٹریل آپ نے کیسا لگایا تھری فائیو تھری میٹیریل تھری فائیو تھری میٹیریل اس کے اندر آپ نے لگایا جس کے بھئی جیسے ہمارے زمیدار کے یہ من میں کہہ رہا تھا کہ اس کے داترے جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں نہیں ایسی ایسی پرولم نہیں آتی دیکھئے سو میں سے ایک کیس تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے ہجار میں سے لیکن جیسے ٹریکٹر کے اندر گیر میں اچھی کوالٹی کا استعمال ہوتا ہے ویسے گیر ہم نے یوز کرنے کی کوشش کی ہے ویسے گیر جو ہے آپ نے اس کے اندر یوز کی ساتھ میں جو ہے یہ نٹ یہ سپیشلی ڈیویلپ ہے کہ واشل نہیں لگانی پڑتی کیونکہ اکثر جب آدمی سروس کرتا ہے چھوٹی واشل گرا لیتا ہے تو دبارہ کئی بار بھینا واشل کے ہی ٹائٹ کر دیتا ہے تو یہ بولٹنگ ہی ایسی ٹائپ کی ڈیویلپ کی گئی ہے اسی میں بیچ میں واشل ہے تاکہ گم میں آدمی کا جب سروس کرائے تو اس کو سنبھالنا بڑی چیز تو ہر آدمی سنبھال لیتا ہے چھوٹی چیز کو نہیں سنبھال پاتا اور ایک بات کریں اس کے اندر کتنا تیل آ جاتا ہے ساڑھے تین لیٹر تیل اس کے اندر آتا ہے اور ساتھ میں اس کی شیفٹی کے لیے ہم نے بات کی تھی اور اس نٹ سے تیل کتنا اگر اس کے اندر سے تیل آ جائے تو کافی ہے اگر تیل اس کے اندر سے نہیں آجائے اب جو ہے اس کی بات کریں یہ پلیٹ جو ہے ساتھ میں آپ نے جو ہے کیوں لگائی یہ پلیٹ سر جی کئی بار کسان شوکین کسان ہوتا ہے اچھے وہ بولتے ہیں کہ جب ہم کھیت میں سوکھے میں چلائیں تو وہاں پہ میڑ نہ بنے ڈال نہ بنے وٹ سی نہ بن جائے تو اس کے لیے یہ مٹی کا الگ سے ایک دیوار سی نہ بن جائے جو لائن سی نہ بنے اس کے لیے اس کو دیان میں رکھتے ہوئے کسان کی ہر طریقے سے جو سویدہ انہوں نے سوچی ہے جو وہاں وہ پریسان ہوتا ہے وہ ساری جیجے جو ہیں اب اس روٹا ویٹل میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی آہ اس بیرنگ کی بات کریں یہ وڑا جو بیرنگ ریسٹ سو نو نمبر بیرنگ ریسٹ سو نو نمبر ہے اور اس کے اندر جو سیل ڈبل ہے سنگل ہے سر جی اس میں کسان کی اس میں کسان کی ڈیمانڈ کے انصار چلتا ہے یہ تیل میں بھی چلے گا اور گریس میں بھی چلے گا زیادہ تار اس میں کسان نائنٹی پرسنٹ گریس کا ٹائپ لیتی ہیں کیونکہ اس کی لائف بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ لوڈ اس طرف رہتا ہے اس طرف کوئی لوڈ نہیں یہ اپسنل ہے یہ آپ گریس کا یہ اپسنل ہے اور اس کے اندر یہ پچھے والا اس کا ساز بولتے ہیں یا اس کو پھٹا بولتے ہیں اس میں کیا کوالٹی آپ نے دیئے سر جی اس میں دیکھئے جو ہم دوہ جار نو سے اس لائن میں تھے تو ہم نے جو جو محسوس کیا جو جو کسانوں کی طرف سے بچار ہے اس کو رکھ کے اب وہاں پہ ڈیویلپمنٹ چلی گی کہ اس میں چینجز کی ضرورت نہیں جیسے یہ آدمی کو میڑ کے کونے میں چاہیے تو یہ بھی دیکھئے لیزر کٹنگ سے ہی فلیٹ نہیں اس کا ڈیجائن ہی ایسے کیا گیا کہ یہ ٹیٹا نہ ہو موٹا کیا گیا ہے اس کے بعد آپ ڈالا بھی دیکھ سکتے ہیں تین پوائنٹ تیس کی تکنس والا ہے جو کافی ہی ہے جو سپرنگ کے یہ ہے یہ بھی سمپل فلیٹ سے نہیں بنی ہوئی یہ بھی آپ دیکھیں لیزر کٹنگ سے ہی اور جو سپرنگ ہے اس کو بھی دیکھئے بولٹنگ پہ کیا گیا ہے تاکہ کبھی کچھ سمسے آئے تو ویلڈنگ نہ کروانا ہی پڑے کیونکہ کئی بار کسان واپسی میں اس کو مٹی لگاتا ہے تو اس میں کئی بار تھوڑی بہت کہیں پہ سمسے آنے کا چانس ہوتا ہے تو اس کو ویلڈنگ نہیں کروانا پڑے گا بولٹنگ کھول کے اپنی جیسے مرجی سیٹ کر لے گا اب اس میں مین بات جو ہے جو پیچھے جو گراریاں اس میں آپ نے دے رکھی ہیں ان کو کسان چینج کر سکتا ہے سر جی ہماری طرف سے جب روٹا ویٹر جائے گا اس میں سرویس کسان اس کو خود ہی کر سکتا ہے لیکن اس کو کبھی آپ شکتہ پڑتی ہے تو ہمارے ڈیلرشپ سے ان کو پھلی سپورٹ ملے گی اگر کسان کبھی ٹریکٹر چینج کرتا ہے ایک سال کے بھیتر اگر اس کو گراری چینج کروانی پڑتی ہے تو ہم کوئی چارج نہیں لیتے ہماری ڈیلرشپ اس کو فری میں گراری چینج کر کے دے گی اب جو ہے اس میں آپ کتنے موڈل بناتے ہیں سر جی اس میں تین طرح کے موڈل آتے ہیں ہمارے پاس ایک سیریز ایچ ڈی سیریز اور ایڈوانس سیریز یہ جو ہے آل آور انڈیا چلتا ہے ایڈوانس سیریز ایڈوانس سیریز کا ہے اور اس کی جو ہے ہم گارنٹی وارنٹی کی بات کریں سر جی اس کی ایک سال کی وارنٹی رہے گی ایک سال کی گیر کی سائیڈ گیر کی بلیڈ کی اور باڈی کی دفلیکٹر کی ہر چیز کی اس میں پی ٹیو اور روبر پارٹ سموال نہیں ہوتے سر چی اب لاسٹ کی بات آتی ہے کہ اگر ہم نے یہ خرید نہ ہو کہا سے خرید دیں سر چی دیکھئے اگر تو آپ پنجاب سے جہاں پہ ہم ہیں ہماری کمپنی سے بات کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان کے نمبر میں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں جن کے نمبر ہیں نائن تھری فائیو ٹریپل سیون فائیو ٹریپل جیرو یا ڈبل نائن وان فور فائیو ٹو ایٹ ڈبل جیرو ون آپ ان نمبروں پہ کال کر کے انفرمیشن آپ کو ویڈیو سے مل جائے گی آپ بات کر سکتے ہو آپ اپنا ایریا بتا سکتے ہو اگر تو آپ وہاں پہ ڈیلر شپ نہیں ہو گی تو کمپنی سے آپ کو ایف آر ملے گی پہنچ ملے گی اگر آپ کے وہاں پہ نزدیک کی ڈیلر ہوگا تو آپ کا نمبر آپ کو پروائیڈ کر دیے جائے گا یا وہ آپ سے سمپرک کر لیں گے جو ہم دیکھتے ہیں بہت لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بینہ جوڑ کا یہ پورا کمپلیٹ ہے اور جو ہے اگر سے لے پچھے تک سنگل پیس ایک چیز اور بتاؤ جی کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں اس روٹاویٹر کے بارے بتائی کیا یہ سبسیڈی اپروڈ ہے سر جی کہیں پہ بھی کیونکہ لاشٹ میں بات آتی ہے کسان کی یہ کتنے روپے گا کتنے پیسے گا ریٹ میں جو روٹاویٹر ہے دیکھئے اس میں بلکل ہم واجب ریٹ بتائیں گے جو ریٹ ہوگا وہ ترینوے ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک کا رینج میں آئیں گے سات فٹ کیونکہ اس میں الگ ویری کرتے ہاں وہ تین موڈل ہے تین موڈل میں ویری کریں اور آٹھ فٹ اس سے پانچ ہیار کی قیمت بڑھ جاتا اور چھے فٹ کم ہو جاتا ہے سر جی تین فٹ سے لے کے گیارہ فٹ تک ہمارے پاس بنتا ہے اگر یہ آپ کا روٹ پنجاب میں خریدنا ہو سر پنجاب میں ہریانہ میں آپ کہیں سے بھی خریدنا چاہتے ہو آپ ہمیں نمبر دیا کال کر سکتے ہو آپ کو اس سے علاوہ بھاڑا دینا پڑے گا اگر ہماری ڈیلرشپ ہو گی تو وہیں سے دنیواز جی جو آپ نے اتنی اچھی جانکاری اس روٹویٹر کے بارے میں دی اس کے لیے آپ کا بہت دنیواز بہت دنیواز